جائیں دوستو دوستو آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ آر وی نرسنگ آسسسٹن کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا اسکور کرنا ہے جو آپ یہ دو ہزار چوبیس میں جو آپ کی اپریل مہینے میں اگزام لگنے والا ہے اس کا کتنا کٹ آب آپ کا جا سکتا ہے اور کتنا آپ کو ٹائجٹ لے کے چلنا ہے کہ آپ کو فائنل میل لسٹ میں نام آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوسرے یہ تو سبی کو پتا ہی ہوگا جو آپ کے آر وی نرسنگ آسسٹن کو گئے اس کی جو آپ کٹ آب بننے لگے اس کی دو کٹ آب آپ کے بنتی ایک تو آپ کی فیجکل کٹ آب آتی ہے اور فیجکل کٹ آب پر آپ کے ایک الگ سی کٹ آب آتی ہے جو کی فائنل کٹ آب آپ کے آتی ہے اور ان دونوں جو کٹ آب آتی ہیں ان میں کافی کوشن کا آپ کا وہاں پر ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آر ہم یہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنا اسکول لے کے چلنا ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو جو آپ یہ فائنل میل لسٹ وہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے دوسرے ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں جو اس کی فیجکل کی کٹ آب آتی ہے تو دوستوں یہ وہاں چلنا ہے کہ آپ کسی بھی جڈاڑوں میں آتے ہو جاں ہے جو بھی جڈاڑوں اگر آپ تیس کوشن تک وہاں پہ صحیح کر لیتے ہیں کتنی کوشن تیس کوشن تک اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں تو جو اس کی فیجکل کی کٹ آب ہوتی ہے آپ فیجکل کے لیے الوجیuan ہو جاتے ہیں آپ کو وہاں فیجکل کے لیے آپ کو بلا لیا جاتا ہے کیونکہ جو فیجکل کی کٹ آب ہوئی ہے جتے بھی آپ کے آرمیک نرسنگ کے ایگزام ہوئے ہیں سبھی کی فیجرال کٹ آف تیس کوششن ہی اس بار کی وہاں پہ گئی تھی اور دوسروں جو یہ فائنل کی کٹ آف ہوتی ہے یہ ویسے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیپر کیسا آتا ہے اسی بھی یہ ہمیشہ دیپینڈ کرتا ہے کتنی کٹ آف آپ کی وہاں پہ جا سکتی ہے پھر بھی ہم یہاں پہ ایک آپ کو یہ کرائٹ ایریا بتائیں گے کہ آپ کو اتنا سپورٹ بالکل کرنا ہے اگر آپ کو فائنل سیلیکشن آپ کا لینا ہے تو تو دوسروں سب سے پہلے چار جڈاروں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں جہاں پہ کٹ آف ہوتی ہے ہمیشہ وہاں کی جارہ جاتی ہے جیسے کہ ایک سب سے آپ کا آج جاتا ہے تو لکھنوں جڈاروں ہوتا ہے لکھنوں کے بعد ایک آتا ہے داناپور جڈاروں ہوتا ہے اس کے بعد جو جائپور جڈاروں ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کو جبلپور جڈاروں ہوتا ہے اگر آپ ان چار جڈاروں میں آتے ہیں ان کی جو کٹ آف بنتی آر وی نرسنگ اسیسٹنگ اس کی کٹاؤپ تھوڑا آپ کی زیادہ جاتی ہے کیونکہ یہاں بھی کمپیٹیشن بھی کافی ہائی آپ کا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں ہی کٹاؤپ بھی کافی جاتی ہے ابھی جو آپ نے ایک جانب کلیر ہوئے ہیں وہاں کی اگر ان چار جڈاروں کی بات کریں تو آپ تھا آرمین نرسنگ کا پیپر تھا یہ کافی تھوڑا نوربل آ گیا تھا جس وجہ سے یہاں کی کٹاؤپ بھی کافی گئی تھی یہ مان چلنا ہے کہ جو بھائی وہاں پہ 41 یا 42 کوششن وہاں پہ کیے تھے ان کا فائنل سیلیکشن وہاں پہ دیکھنے کو ملاتا لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دیں اتنی کٹاؤپ اس کے پہلے کبھی بھی آپ کی آرمین نرسنگ کی نہیں گئی تھی یہ میں نے پھر بتایا تھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیپر کیسا ہوتا ہے یعنی اگر پیپر آپ کا نوربل آتا ہے تو اس بار بھی یہی مان چلنا ہی کٹاؤپ آپ کی اتنی ہی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ ان چار جڈاؤروں میں آتے ہیں تو لیکن آپ کو ٹائگرٹ یہی لے کے چلنا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے 37 لے کے 42 کوشن بلکل اٹینڈ کرنے جو فائنل میڈ لسٹ کی یہاں پہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو فائنل میڈ لسٹ میں کتنی کٹ آف جائے گی اگر آپ 37 بیالیس تک کوشن کر کے جاتے ہیں تو بلکل آپ کے چانس رہیں گے جو آپ کو فائنل میڈ لسٹ آئے گی وہاں پہ آپ کا نام آ جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور جڈاؤروں میں آتے ہیں جیسے جو بنگلور جڈاؤر ہو جاتا ہے یا کون کاتا جڈاؤر ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ جو نادپور جڈاؤر آتا ہے یہاں بھی جو کٹ آف رہتی کٹ آف ان کی کم جاتی ہے اگر آپ ان جڈاؤروں میں آتے ہیں تو اگر آپ یہ وہاں چلنا 34 لے کے 36 تک کو کوشن اگر آپ وہاں پہ اٹینڈ کر لیتے ہیں یہاں بھی کوشن جو صحیح کوشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا نام بلکل وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو اب یہ بلکل نہیں سوچنا ہے کہ یہ پیپر مالو اتنا زیادہ کٹ آف جائے گا ہم تیاری کیسے کریں گے تو دوستو یقین مانچ اللہ اب جو پیپر ہو رہے ہیں اتنے آپ کے ہارڈ پیپر نہیں بن رہے ہیں اگر آپ کو بیسک نولیج پتا ہے تو آپ بلکل کولیفائی اپنا اجاب کر سکتے ہیں جو آپ نے نوٹس لے رکھے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں تیار کی جو آپ یہ پندرہ سولہ دن بچ رہے ہیں تو دوستو یقین مانچ اللہ آج ان کی فوٹو کاؤں پر نکلوا لینا اور اسی کو تیار کرنے جتنا ٹائم آپ کا بچ رہا ہے یہی ریویجن کر کے چلے جانا میں یقین دلا دوں ایک بھی کوشن آپ کو وہاں سے باہر نہیں جائے گا ابھی تک جتنے بھی آپ کے آرمی نرسنگ کے ایکجام ہوا جائے سب ہی میں یقین مانچ اللہ جانا کہ 45 سے زیادہ کوشن ہمیشہ آپ کو وہاں پہ دیکھنے ملے ہیں ابھی یہاں تک جو آپ کا ریلیشن بھرتی کا پیپر لگا تھا دس مارچ کو ابھی جو بھائی جو نوٹس لے رکھے ہوں گے اور تیاری کر کے گئے ہوں گے یعنی کمپلیٹ نوٹس میں نے تیار کر لیا ہوں گے اور جو پیپر دینے گئے تھے وہاں بھی کم سے کم یہ وہاں چلا 48 کوشن وہیں سے دیکھنے ملے تھے اور یہ جو بھرتی آپ کے ہو رہی نا بھائی سپریل کو یہاں بھی بلکل ویسی کوشن آپ کو نظر آنے والے ہیں تو بس جو نوٹس میں آپ کو پروائیڈ کر آیا ہونا یہ ان کی فوٹو کو آپ پہ نکلوا لینا اگر آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے پیپر دینے جائیں گے یقین دلا تو سارے سارے کوشن آپ کو بلکل وہاں پہ دیکھنے کو بھی جائیں گے بس دوست میں اتنا ہی یہ لاشت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو پیپر رہے گا پیپر نورمل آئے گا پیپر ہارٹ بلکل نہیں آئے گا بس آپ جو نوٹس لے رکھیں یہ بھروسہ کر کے وہ نوٹس تیار کر کے جانا جتنا بھی آپ کا ٹائم یہ بچ رہا ہے پندہ سولہ دن سارے سارے کوشنے بلکل آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے اور اس کے ساتھ سا بس ایک کام اور آپ کو کل لینا کیونکہ اس کا جو پیپر ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے تو کم سے کم آپ کو یہ وہاں چلنا ہے پندہ بیس چیٹ آپ کو ایسے آن لائن دینے تاکہ آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا وہاں پہ سیکھ سکے تو کمنٹ باکس میں نے ایک لنک دے رکھا ہے اپلیکیشن کا سپس آپ کو اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لے رہے وہاں میں نے پچاس پریکٹیس چیٹ ویسی اپلوڈ کر رکھے جو پریویس یہ ایک جام کوشن پہنچے گئے ہیں جہاں سے آپ کو آئیڈیا یہاں لگ جائے گا کہ پیپر میں کیسے کوشن پوچھے جا رہا ہے اور ہمارا کتنا اسکور وہاں پہ جا رہا ہے سب سے در بینیفیٹ آپ کو وہاں پہ یہ دیکھنے ہو ملے گا کہ وہاں پہ جو لڑکے یہ تیاری کر رہے ہیں وہی وہاں پہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور انہی کے بیچ پہ آپ کا کمپنیشن ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے ہو ملے گا کہ آپ کے رائنگ کتنی آرہی پہلی رائنگ کا آرہی دوسری رائنگ کا آرہی یعنی ٹوٹل آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی رائنگ کتنی آرہی اور آپ کی تیاری کیسے چل رہی اور وہاں سے یہ بڑی آسانی سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کا سکور کتنا پہنچ رہا کہ آپ پیٹیس سہی کر پا رہے ہیں سہیتیس سہی کر پا رہے ہیں یا چالیس کے اوپر جا رہے ہیں آپ بلکل جو پریکٹیسٹ میں یہاں پہ دے رکھے ہیں کمنٹ بوکس میں جانا اپلیکیسٹن کا لنک دیا ہوا ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا اور پیٹیس سہیت بلکل اب جتہ بھی ٹائم بچانا ایک پیٹیس سہیت ڈیلی دینا وہاں سے آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا بلکل وہاں پہ سیکھ جائیں اور جب ہی ہم آن لائن پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی کہ آن لائن پیپر کیسے ہمیں وہاں پہ دینا ہے پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کا ڈاؤنٹ ہوتا ہے جو اسکین وارڈسپ نمبر سو کر رہا ہے اس میں مجھے وارڈسپ پہ میسج کر دینا میں آپ کو جتے بھی آپ پہ ڈاؤنٹ ہوں گے سارے میں وہاں پہ آکے کلیر کرا دوں گا اور اوکی تو اسے ملتے ہیں اگلے ویڈیو تب تک لے جائیں